اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے 32 کی ایلی ٹی وی ہے اورینٹ اورینٹ کا سیٹ ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے کہ اس کا ڈسپلی نظر نہیں آرہا آواز آتی ہے لیکن اس کا ڈسپلی نہیں آتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پاور دینے لگا ہوں جب سٹینڈ بے کرتے ہیں تو اس کی ڈسپلی بالکل مدم سا نظر آتا ہے شاید کیمرے میں نظر نہیں آئے گا لیکن ڈسپلی آتا ہے لیکن بہت مدم سا نظر آتا ہے تو اس میں دو فالڈ ہو سکتے ہیں یا تو اس کی بیک لائٹ خراب ہے جس کے وجہ سے ڈسپلی نہیں آرہا نظر آرہا تو یا پھر بیک لائٹ کو وولٹ ہی نہیں مل رہے یہ دو پرابلم ہو سکتی ہیں سیٹ میں اگر وولٹ نہیں مل رہے تو اس کے بیک لائٹ ڈرائیور میں پرابلم ہو سکتی ہے اگر وولٹ جا رہے ہیں تو بیک لائٹ میں بھی زیادہ تر پرابلم ہو جو اب بیک لائٹ کی ہوتی ہے اگر بیک لائٹ خراب ہوں گی تو پھر ہمیں ڈسپلی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا تو پینل آن ہوتا ہے لیکن ڈسپلی نظر نہیں آتا ڈسپلی اس لیے نظر نہیں آتا اگر سائیڈ اس کی جو بیک لائٹ ہے وہ خراب ہو جائیں گی تو ڈسپلی نہیں آئے گا تو یا تو اس کی بیک لائٹ خراب ہے یا پھر اس کا جو بیک لائٹ ڈرائیور ہے وہ وولٹ نہیں دے رہا بیک لائٹ کو جب بیک لائٹ کو وولٹ نہیں ملیں گے تو پھر بھی امارہ جو ڈسپلی ہے وہ نظر نہیں آئے گا تو بھر چلو اس کو ریموو کرتے ہیں پینل کو اپن کرتے ہیں اپن کر کے چیک کرتے ہیں کہا اس میں کیا پرابلم ہے یہ اس کی بیک یہ اس کا بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ بیک لائٹ کے وولٹیج یہاں پہ یہ اس کی ریگولیٹر ہے یہ بیک لائٹ کو وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک تو بیک لائٹ کو وولٹ یہاں پہ جب ہم چیک کیے تو یہاں پہ وولٹ مل رہے ہیں بیک لائٹ کو پراپرلی وولٹ ملتے ہیں جب بیک لائٹ خراب ہوں گی تو بولٹ بیک آ جاتے ہیں یعنی کہ بولٹ جو اب پورے نہیں رہتے ہیں مثلاً اس بیک لائٹ کو بولٹ ملنے چاہیے چاریس کے لائے کارٹ تھی گئے تھتی چاریس بہتاریس چھتیس بولٹ اس طرح ڈیفرنٹ بولٹ ہوتے ہیں بیک لائٹ کے حساب سے تو جب ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو بولٹ اپ ہوتے ہیں پھر آسطا سا ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہمارا جو بورڈ ہے بالکل ہو کے بورڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی فالڈ ہے تو اس کی بیک لائٹ میں ہے تو اس کا جو پینل ہے اس کو رینوو کرنا پڑے گا پینل کو اوپن کرتے ہیں پینل کو اوپن کر کے اس کی بیک لائٹ چیک کرتے ہیں پھر بیک لائٹ کو چینگ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کس طرح بھی اس کی بیک لائٹ جانے وہ چینگ کی جائے اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو بیک لائٹ ہے وہ بھی رپیر ہو جاتی ہے اگر پیر نہیں کرنی ساری کی ساری جو ہے وہ نئی ڈالنے پڑتی ہے تو جی میں نے ریموو کر لیا اس کے پینل کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیک لائٹ ہے تین لندھے اس میں آئڈ کی گئی ہیں تو اس کی ایک جو بیک لائٹ ہے یہ خراب ہے اس کے خراب ہونے کی وجہ سے اس ساری کی ساری بیک لائٹ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے آن نہیں ہوگی تو اب ہم کریں گے کیا کہ یا تو اکی اس کی جو یہ ہے اس کو چینج کر دیں گے اگر ایسا نہیں کرنا تو پوری کی پوری لندھ ہم اس کی چینج کریں گے ٹھیک ہے تو ایک لندھ میں ایک دو تین چار پانک چھ ساتھ آٹھ نو دس ہیں یعنی کہ تیس ہیں لگی یہ تین وولڈ کی ہے کچھ میں چھ وولڈ کی بھی ہوتی ہیں تین وولڈ تین ساڑھے تین وولڈ کی جو ہے لیڈی استعمال کی جاتا ہے تو اب ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اس کی جگہ پر نئی جو لندھ ہے پوری کی پوری لندھ ایڈ کرتے ہیں پھر اس کو آن کر کے چھک کرتے ہیں تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ تینوں لندھ جو ہمیں ریموو کر دینا ہے یہ پرانی ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں یہ جلی ہی تھی تو دوسری جو دو ہیں یہ بلکو ٹھیک ہیں لیکن میں نے ان کو ریموو اس لیے کیا کیونکہ ساری کی ساری ہم نئی اس میں بیک لیڈ جو وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے نئی آئیڈ کریں گے نئی ہے اس لیے کہ فرض کریں میں ایک لندھ جو ہے وہ نئی ڈال دیتا دوسری پورانی لگائیں گے جب پورانی لگائیں گے تو پورانی تو آل ریٹ پورانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں امپیر کا بھی فرق ہوتا ہے اس لیے دو امپیر کی ہو جو نئی ہے پہلے والی ڈیڑ کی ہو ہمپیر کا فرق پڑے گا تو پھر بھی یہ لائٹ جو ہے وہ جلدی جال جائے گی اس لیے وہ یعنی کہ پورانی ہوتی ہیں پورانی جو ہے چیز جو ہے وہ جلدی جال جائے گی اس لیے میں کوشش ہوتی ہے کہ جو ساری کی ساری ہیں وہ نئی آئیڈ کی جائے تاکہ دوبارہ کسٹمر کو جو ہے وہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے نہ دکاندار کو نہ کسٹمر کو دونوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے میں ساری کی ساری بیک لائٹ ہیں تینوں کی تینوں لندھیں وہ نئی آئیڈ کرنے کا داؤں اس کے اندر سیم لندھ ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ تیس اس میں اہلیڈی ہیں تین لندھیں ہیں تو اب ہم یہ جیک بھی سیم ہے آپ دے سکتے ہیں یہ آویلیبل ہے مارکیٹ میں بھی جاتی ہیں تو اس کو ہم کنیکشن دیتے ہیں کنیکشن دیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں تو جی جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے لگا دی ہیں اس میں تینوں لندھیں نئی لگائی ہیں ٹھیک ہے ایڈ کر دی ہیں نیچے ان کے ڈبل ٹیپ ہوتی ہے ڈبل ٹیپ لگانے سے یہ اوپر نہیں آئی ٹھیک ہے یہ نیچے بیٹھ جاتی ہے تو یہ پرانی ہے ان کو نکال دیا نئی لگائی ہیں اب ہم ان کو پاور دیتے ہیں پاور دے کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں دیکھان کر دی ہیں کیا یہاں ہوتی ہے کہ نہیں اس کا یہ انڈی کیٹران ہو گیا اب ہم اس کو یہاں سے پریس کریں گے تو ابھی پتہ چل جاتا ہے بیک لائٹ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیک لائٹ اوکی ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر اس کا پینل جو ہے وہ پینل فیٹ کرتے ہیں پینل فیٹ کر کے پھر اس کا ریزارٹ جہ کریں تو جی میں نے اسکوان کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سیٹ جو ہے اوکی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ اورینٹ کی ایلی کی ٹی وی ہے تو اس میں بیک لائٹ کا اس کا فال تھا تو جو کہ بیک لائٹ میں نے چینگ کر دیا پھر دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اگر فرض کریں بیک لائٹ جو آپ کو دوسری اس میں ایڈ کرتے ہیں تو سرم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو پینل کو اوپر ہمیں داغ سے نظر آئیں گے لیکن اس کی اوپر کوئی بھی داغ ہمیں نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ جو داغ ہے یہ اس کے اوپر بھلپ لگا ہوا ہے لیمپ ہے اس کا داغ نظر آ رہا ٹھیک ہے ورنہ اس کے اوپر کوئی بھی ایسا داغ نظر آئے ٹھیک ہے